بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب کے بارے میں جو ان کا ایک بہت مشہور بیان ہے کہ میں ان کو رولاؤں گا آج اس بیان کے جواب میں مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف نے ایک ریپلائی دیا ہے خان صاحب کو وہ کیا ہے اور آج نون لیگ کی پوری سوشل میڈیا ٹیم اس پہ کام کریا ہے اور اس کو ٹاپ ٹرنڈ بنایا ہے وہ کیا ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں بہت شکریہ جی ناظرین آج جب وقت بدلہ ہے اور خان صاحب کی حکومت چلی گئی ہے آج نون لیگ حکومت میں ہے اور خان صاحب کے بندوں کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہو رہے ہیں فی آرز کٹ رہی ہیں تو اس کے جواب میں جب نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب جو بھی بندہ جیل سے آ رہا ہے وہ سارے روگ یوں رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر کیا جواب دیا یہ آپ خود ان کی زبانی سنیں آج کل جیل سے جو آ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں تو کیا معاملات جیل میں اتنے حالات خراب ہوتے ہیں عبران خان نے کہا تھا جی کہ میں ان کو رو لاؤں گا کئی دفعہ کہا میں ان کو رو لاؤں گا پتہ نہیں وہ ہمیں کہہ رہا تھا یا ان لوگوں کو کہہ رہا تھا جو آج رو رہے ہیں اس میں بخاری صاحب نے بھی اس پہ ایک بیان دیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آخر میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے آج دن تک اپنی غلطیوں سے سبق اصل نہیں کیا ہے جب پی ایم ایل این کو حکومت سے اتارا گیا تھا تو وہ بھی وہی زبان استعمال کر رہے تھے جو آج خان صاحب استعمال کر رہے ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے باجوا کو کیا کیا کہا تھا اور اسٹیبلشمنٹ پہ کیا الزمات لگائے تھے خلائی مخلوق کس کو کہتے تھے آج خلائی مخلوق سے وہ نامعلوم ہمیں معلوم ہیں جیسے الفاظ سننے کو مل رہے ہیں لیکن میرے خیال میں اگر یہ سیاسدان اس قوم اس ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو اس چیز سے سبق اصل کرتے آج بجائے کے اس کا جواب اس طرح تنز سے دینے کے آج کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر واقعی آپ اسٹیبلشمنٹ یا ان خفیاتوں سے مجبور ہیں پریشان ہیں تو آج وقت تھا کہ آپ اس چیز کا بدلہ لینے کی وجہے تنز کرنے کی وجہے جو یہ ہاتھ ہیں خفیہ ان کے خلاف ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ بھی ان کی کٹ پتلیاں ہیں جب آپ لوگ کرسی پہ ہوتے ہیں تو ان کو اپنا مائی باب بنایا ہوتا ہے اور جو ہی آپ کو کرسی سے اتارا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ گالیاں دینا تمیزی کرنا ایسی ایسی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے ساری جماعتوں کے بیان موجود ہیں اور تقریباً سب پاکستانیوں نے سنے ہوئے ہوں گے تو کیا یہ منافقت نہیں ہے اس کے بعد بھی پاکستانی قوم کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی آپ اس میں بہاری صاحب کا بھی بیان سن لیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا پھر بھی ان رو رہے ہیں پھر بھی ان کا رونا نہیں ختم ہو رہا فواج وارجل صاحب جو ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا اور وہ رو دیئے مجھے بہت تکلیف ہوئی دیکھ کر لیکن مجھے یاد آیا کہ کیا فواج وارجل صاحب جب مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد صاحب کے سامنے اور ان کی بھی بیٹی جو ہے وہ روتی ہوئی جو ہے وہ ان کے بیٹی کے سامنے جو ہے وہ ارسٹ کیا گیا تھا میں خلال پھر بیٹی صاحب جب رات کو ارسٹ ہوئی ان کی بچیاں سو رہی تھی شاید اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے ارسٹ ہوئی تو بچی کے سامنے جو ہے مریم نواز صاحبہ کو ارسٹ کیا گیا اور لیکن آپ نے کبھی مریم نواز صاحبہ کو سوائے ایک واقع کے میں نے کبھی مریم کو ان کو جو ہے نا وہ پریشان نہیں دیکھا تھا اور کبھی ان کے چیرے پر شکن نہیں دیکھی تھی مشہ مسکراتی بھی آیا کرتی تھی اور مسکراتی بھی چلی جاتی تھی دھکے بھی کھاتی تھی بدتمیزی بھی ہوتی تھی اور جو ہے وہ لیکن وہ ایک گریس کا مظاہرہ یہ ناظرین آپ نے میاں صاحب کو سنیا مشہد اللہ کا تو ایک پہل ایک کلپ سنیا عظمہ بحاری صاحب کو بھی سنیا اس سے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ سیاست دانوں نے اپنی غلطیوں سے سبق کا اصل نہیں کیا اور وہ واقعی عوامی لیڈر نہیں ہے بلکہ وہ بھی اپنے مفاد کے لئے کام کرتے اگر وہ سچے ہوتے تو اس ٹیم سارے مل کر وہ جو خفیات ہیں وہ جو خلائی مخلوق ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے اور عوام کو کہتے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ ہو آپ بھی باہر نکلو لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاست دان جتنے بھی ہیں یہ صرف اور صرف ڈراما کرتے ہیں اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی یہ ان کی کٹ پتنیاں ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بولو تو ان کے حق میں بولتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بولو تو یہ ان کے خلاف بولتے ہیں اب اس تنز کا کوئی فائدہ نہیں تھا نہ یہ مناسب وقت تھا پاکستانی قوم کس قرب سے گزر رہی ہے بھوک افلاس اور دہشتگردی سے برا حال ہے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ دو وقت کی روٹی پوری کرنا بھی غریب کے لئے ناممکن ہو گیا ہے ایسے وقت میں ایسے اتنز اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ایسے کام پہ لگانا اپنی توانائیاں اس کام میں بے فضول کام میں ضائع کرنا یہ بے فضول اور جائل لوگوں کا ہی کام ہے اس چیز سے بہت افسوس اور دکھ ہوا ہے اجازت چاہتے ہیں نیکس ویڈیو تک تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ